سٹڈینٹ آپ کو پتا ہے کہ دس کی پاور جو آتی ہے چاہے پلس میں آئے چاہے مائنس میں آئے بہت ہی بچوں کو پریسان کرتی ہے کہ سر یہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ گھاتوں کو گھٹ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اس میں پلس میں ہو جاتا ہے مائنس میں ہو جاتا ہے یا پھر یہ دسملوں سے کیسے دسملوں کم ہو گیا تو اس کے بعد آپ کا اس میں دسملوں کے ساتھ ساتھ اس کی پاور بھی کم ہو جاتی ہے تسملو کہیں گھٹ گیا بڑھ گیا تو اس کے ساتھ پاور بڑھ جاتی ہے سارا رول آپ کو بہت پریسان کرتا ہے پر آج آپ کو پریسان نہیں کرے گا بیسک سی ویڈیو دیکھئے گا مارے چینل پر وہ ایسے بھی بہت ساری پلیلیسٹ ہیں آپ نیچے دیکھ لیں گے ساری چیز تو ایسے بھی سمجھ میں آ جائیں گے کیونکہ ٹین کی پاور کا پچھاندر کا رول کا بیڈیو بہت سارے بنائے ہوئے ہیں تو اب اس کو دیکھ لیجئے گا نہیں تو آپ کیا کریں آج اس کو پہلے دیکھ لیجئے پورا ہو سکتا ہے اس میں اگر آپ کو انٹریسٹ آ جائے نا تو آپ جرور دیکھ لیں گے اگر انٹریسٹ نہیں آتا تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے مجھے پتا ہے دیکھیں آپ سب کا اگر سپورٹ رہے گا تو اچھا ویڈیو جھم لانے کی پوری کوسیز کریں گے پر کیا ہے سپورٹ دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں آپ پر بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگوں کا سپورٹ نہیں ٹھیک ہے جیسے بھی سمجھے ہم آپ کو آج سمجھانا چاہ رہے ہیں دیکھ لیجئے گا اچھا لگے روک جائیے گا نہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور ہاں آج چھے لگے تو کمنٹ کرنا جرور دیکھئے آپ کو پریسان کرتی ہے دس کی پاور کس کس طریقے سے سب سے پہلے دس کی پاور کو ہم سمجھ بھی لیتے ہیں کہ دیکھئے ہمیں کیا سمجھے نا جیسے ہاں پر آپ کو لکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں یہ سو لکھا ہوگا ہے نا تو آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا کہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں دس گوڑا دس کی پاور میں رہا ہوگا نا ہو رہا ہوگا نہیں ہو گا نا ٹھیک ہے تو اب بتائیے یہ دس کتنی بار ایک بار دو بار تو دس کی گھات آپ دو لکھنے سکتے ہیں نہیں بتائیے کوئی دکت کس کو دکت ہو گئی ہم تو سمجھتے ہیں کیسے کو دکت نہیں ہوگی اب صاحب بولیں گے ہاں دس سو سکتا ہوں تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں جو چیزیں جتنی بار ہو جاتی اس کو ہم اتنی بار وہاں پر پاور میں لگا دیتے ہیں مطلب تو یہ ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو ہم اتنا ٹائم لکھیں گے یہاں پر اگر ہم اگر اسی طریقے سے لکھتے کہ آپ ایک ہزار لکھتے ہیں کتنا ایک ہزار تو آپ کو پتہ ایک ہزار میں آپ کا دس ہوتا گوڑا دس ہوتا گوڑا دس ہوتا آپ سوار بولیں کہ سر کیسے دس ہوتا تو آپ کو پتہ ہے جتنا جیرو ہے اتنا دس آپ مان کے چلیے کیونکہ آپ گوڑن کھنڈ کریں گے نا تو اس کا نکل جائے گا دس کی گھاتیں ہاں پر دس دیکھتے ہیں اس میں دیکھئے ایک دس ہو گیا یہ ایک دس ہو گیا اور یہ ایک دس ہو گیا ٹھیک ہے مطلب ہمارا جتنا جیرو ہے اتنا دس تو سیدھی بات یہاں پر ہو گئے دس کی گھات تین کتنا ہو گئے دس گھاتی اب آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ کیسے ہو رہا دیکھئے یہاں پر جتنے جیرو ہیں اتنے پاور لگا دو جتنے جیرو ہے تین جیرو ہے تین پاور لگا دیے تو اب آپ دوڑتہ سمجھ جائیں گے دوڑتے ہوئے سمجھ جائیں گے کہ آپ کا مطلب یہ ہوا کہ دس گھات دس گھات دس گھات دس گھات دس گھات آ جائے گا دس گھات چار یعنی کہ آپ کا یہاں پر اگر دس اتنا آ گیا اتنا جیرو ہے اتنا جیرو ہے پانچ جیرو سمجھ جائیں گے सاتھ جیرو ہے تو اس کے گھات ساتھ ایسے ہوگا اب بولیں گا سر یہ تو میں سمجھ گیا کہ پوجیٹیو میں پاور ایسے ہوتی ہے نہیں نگیٹیو والی پاور کیسے ہوتی ہے ہاں آپ کو کہنا چاہیے یہ نگیٹیو والی پاور کیسے ہوتی ہے دیکھئے ابھی میں نے بولا کہ یہاں پر دس سو کو آپ دس گھات دو بول سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ سو جو ہے آپ کو دکھ کیسا رہا ہے آنس اور ہر کو لے کے چلیے تو کوئی فی سنکھیاں اپنے آپ میں جو ہوتی ہیں وہ آنس میں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ہمیشہ ساری سنکھ ہوتا ہے تو اس میں اس کا ہر ہمیشہ ایک ہوتا ہے اوپر کوئی بھی سنکھیاں ہو سکتی ہے اوپر کوئی بھی سنکھیاں ہو سکتی ہے perduisk کا ہر بہتا ہے اور اس کا ہر میں کیا رہے گا ون رہے گا ون لکھا نہیں جاتا ہے لیکنے کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ون ہے اس کے نیچے مطلب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ سکس اپان ون ہے سکس اپان ون ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کا دو سو پندرہ ہے تو یہ بھی اس کا بٹا ایک ہے مطلب ایک سنکھا ایک ای بی سی ڈی ایک چار یا ایک اچار کچھ بھی ہو یار کچھ سے ہی سارے اچہ ایک مطلب یہ تع ایک چرید اوپر ہوتی ہے نیچے تبدید سے کہا نیچے کر دیجئے Bose ہاں یہ تو سر نیا طریقہ مطلب میں ہوا کچھ اس سے تو الگ ہوا نا ابھی سو کو آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں تو یہ ایک بٹا سو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اب بتائیے یہ تو کام آپ کو پتا ہی ہوگا کہ سو کو آپ دس گھات دو لے سکتے ہیں دس گھات دو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور گھاتوں میں جو ہمارا رول کہتا ہے کبھی بھی گھاتیں جب اگر یہ ادھر سے ادھر آ جائے انس سے ہر میں اور ہر سے انس بھی چند بدل جائی گا چند بدل جاتا ہے چند کیا ہوتا ہے بدل جائے گا بدل جائے گا ٹھیک ہے چند بدل ہو جائے گا چلی چند بدل دیتے ہیں دیکھئے اب یہاں پر بتائیے دماغ اگر لگاتے ہیں جراشا تو یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک تو ہے ہی اب یہ دس گھات دو ہے نیچے ہے نا یہ کہاں نیچے ہیں تو اوپر جائے گا تو دس کی گھات مائنس دو ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا دس گھات مائنس دو اب بولیں گے سر نیچے کہاں گیا پھر نیچے تیار ون ہے نا کوئی دکت نہیں ون ہے بس سمجھے یہاں پر جہاں پر کوئی بھی چیز گوڑا والی چیزیں نکال کے لے کے چلے جاتے تو وہاں ون بچتا ہے ون ہمیسا بچتا ہے ون ہمیسا بچتا ہے ون ون کہا نہیں بچتا ہے جب ہم جوڑ گھٹانے کو لیکے جاتے ہیں جوڑ یا گھٹانے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ون نہیں بچتا ہے پران تو گھڑا بھاگ میں اگر ہٹائیں گے تو وہاں پر ون بچے گا یاد رکھ لینا دیکھیں یہاں پر ہم اس کو لے کے اٹھا کے چلے گئے ادھر اوپر سائیڈ اوپر سائیڈ لے گئے تو ایک تو پہلے سے تھا تو ایک کی بگل تو لکھیں گے نا دس گھات یہاں پلس میں تھا یہاں پر مائنس ہو گیا اور یہ پچھانتر جب بھی کریں گے تو ہمارا یہ پلس مائنس آپس میں ایکسٹینج ہوں گے دھیان دیجئے گا پلس مائنس آپس میں یہ بدلہ کریں گے تو یہاں پر پلس میں تھا یہ مائنس ہو گیا اب رہی بات بولیں گے سر ابھی تو آپ کا ایک گھڑا دس گھات دو مائنس آیا ہے لیکن آپ کو بتانا کیسا ہے وہ دیکھیں یہاں پر ایک کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے تو بٹا کا مطلب ہی کچھ نہیں ہے اور یہ ایک لکھا اس کا مطلب بھی کچھ نہیں ہے کوئی بیلو نہیں ہے تو اس کا مطلب سیدھی سیدھی بات ہو گئی کہ اگر آپ اگر آپ دس گھات مائنس دو لکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ایک بٹا سو ہے اس طریقے سمجھئے دس گھات دو لکھے ہیں تو اس کا مطلب ایک بٹا سو ہے اگر اسی طریقے دس گھات تین لکھے ہیں تو اس کا مطلب دس گھات ایک ہزار ہے کتنا ہے ایک ہزار ہے اور اس کو اگر آپ لکھنا بھی چاہیں گے تو یہ ہے دس گھوڑا دس کتنا ہے دس گھوڑا دس چاہیں گے دس سمجھ میں انہاں بس زیادر وہ problems ، اوپر تھا یا نیچے remaining MILE 2019 کا مطلب nیچے ہو گیا جب dubہ ؟ اوپرọi ویلون مارڈ میں تو اُس پھولتے ہیں مہتم تقریب بھی کوئی بھی punya تصاری معنی أعلى جام کے لئے عبادل تlriren پلس میں کم ہوگا تو اب اس کا بھی آخر ہے یہاں پر سمجھنے والی ہے جیسے دیکھیں یہاں پر ہے دس کی گھات اتنا یہ 4 ہو گیا نا جس میں ہوں لکھ سکتے ہیں کہ 10 گوڑا 10 گوڑا 10 گوڑا 10 diferencia مطلب ہو گا 10 کیا یہاں پر کتنا ہو جائے گا 4 کتا ہو جائے گا 4 اور 2 ڈیوڑا 4 کا مطلب ہوگا 10 ڈیوڑا 4 10 – 4 بات سمجھے ہیں ایسے ہی سارے چیزوں کو سمجھنا ہے آپ پکا سمجھ جائیں گے سارے باتوں کو اب رہی بات یہاں پر جو ہم اور بتانا چاہ رہے تھے یہ بتانا چاہ رہے تھے کی جو یہاں پر جیسے کہ آپ کی یہاں پر جو بھی یہاں پر پلس میں ہے جیسے یہاں پر آپ کا دس گھہت یہاں پر معنیس تین ہے جس کو سمجھ سکتے ہیں کہاں پر اصلیت میں نیچے ہے اصلیت میں یہ کہاں پر ہے نیچے پر اوپر لکھا ہے تو اس کو جب اپنے اصطان پر بھیجیں گے تو پوجیٹیو میں ہو جائے گا لیکن اگر یہی چیز اس طریقے سے ہوتا کہ ایک بٹا دس گھات مائنس دین ہو تو نیچے بھی مائنس میں ہو سکتا ہے نا تو اصلیت میں یہ کہاں ہے اوپر ہے یہ کہاں اصلیت میں اوپر ہے تو اس کو اوپر کر دو اس کو اوپر کر دو بس یار یہی چیز ہے یہ دیکھئے اب ایسا کوئی لوگ یہاں پر کمنٹ کرے گا سر کہاں سے آگئے کہ ایسا کیا بتا رہا ہے کچھ یہ بتا کیا رہا ہے تو دیکھئے جس کو اگر دکت ہو رہی ہو تو وہ جا سکتا ہے اور جس کو اگر تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھے ابھی لاش تک اس کو اچھی چیزیں مل جائے گی جو بہت بھاگ رہا ہے نا اس سے کہیں اچھا آپ کر جائیں گے پکا جائے یہاں پر کوئی کوئی میں اس ٹینڈرڈ لیبل کا نہیں بتا رہا ہوں ایک ادم بیسی لیبل جسے دیماغ ایک دن ایسا لگ رہا ہے کہ دیماغ تک ہے ہی نہیں اس لیبل سے بتا رہا ہوں تب سمجھے کچھ ایسی چیزیں ہمارا پروسس پروسس یہاں تک ہوا ہے پورا اب اس کو ہم چلتے ہیں تھوڑا سے یہاں پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہاں پر ہے یہ ہمارا اصلیت میں نیچے ہیں اصلیت میں کہاں ہے یہ نیچے ہیں اور یہ اصلیت میں کہاں ہے یہ اوپر ہے یہ کہاں اوپر ہے دماغ میں آگیا ساری چیزیں بس اتنا چیزیں اگر آپ سمجھے ہیں تو تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے ٹھیک ہے چلیے یہاں پر آپ کا دس گھات چار ہے دس گھات چار ہے اور یہاں پر دس گھات دو ہے ٹھیک ہے بات کو سمجھئے اب اس کو کیسے حل کرنا ہے میں کیوں اور پاور پاور کے لے کا چل رہا ہوں اس کے بعد میں ڈیس میں سے ریلیٹ رکھوں گا اگر اس میں آ جائے تب ہی تو اکیلے میں ہوگا اوپر کر دیجئے وہاں نیچے معنی نہیں ہے تو یہ دس گھات یہاں پر چار ہے اور اس دس گھات کو بھی میں لے جاؤں گا گوڑا میں کوئی بھی چیز جائے گا تو یہاں پر آپ کا یہ دس گھات اوپر جائے گا دیکھئے پلس میں ہے تو یہ مائنس میں ہو جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں دس گھات چار یہ ہے اور دس گھات اب اس کو بہت سارے بچے اس کو بھی بھی باق میں نہیں آتا ہے کہ اکھر یہ سر یہ کیسے کریں اگر دو بار گوڑا میں آ رہا ہے دیکھئے جو گوڑا والی چیزیں ہوتی ہیں جو گوڑا والی چوجی ہوتی ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں پلس جو ہوتا ہے وہ گوڑا سے ریلیٹ رکھ لیتا ہے اور جو مائنس ہوتا ہے وہ بھاگ سے رکھ لیتا ہے کس سے رکھ لیتا ہے بھاگ سے ٹھیک ہے یہ چیزیں سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سمدھانی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے یہ گوڑا میں ہے تو اس کو ہم پلس سے ریلیٹ رکھیں گے چار لکھیں گے پلس لکھیں گے مائنس دو لکھیں گے مائنس دو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی اس طریقے سے اب رہی بات یہ مائنس میں تھا اس لیے گھٹ رہا نہیں تو یہ جوڑتا نہیں تو یہ کیا ہوتا جوڑتا تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 10 ڈھ گھھات چار اور دو گھٹ جائے گا چار میں دو گھٹ ہے دو آ آیا آجا گا اس کا ہم ت perch آگر یہاں ہے اگر یہ چیز اس طریقے سے ہوتا 1 ڈس 9 مائنس 2 اس طریقے سے ہوتا 10 ،gov理 ہ بن خال شہر بیٹار میں تو دругоر مائنس 2 تب کیسے ہوتا تو نفق شہر چار ہے یہاں پر اور گوڑ میں 10 ڈس میں ہے تو اس کو پلس میں لکھیں گے یہ پلس میں ہوگا ہے پلس میں رہتا ہے چینتا منٹ کریں گے کہ پلس دکھنے دکھائی نہیں دے گا پلس رہتا ہے ہمیں سا جہاں کہیں پھر ماںئیسہ نہ دیکھیں نا تو سمجھ لو پلس آیا ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھی یہ مائنس میں تھا پلس میں ہو گیا اب اس کو کئیسے کریں گے دس گھا چار یہ ہے اور یہ بھی دو ہے بیچ میں ہمارا جب گوڑا میں یہ گوڑا میں ہے ایک اس میں دس جو لکھ رہے ہیں کس میں ہے گودا میں ہے گودا میں ہو تاقت کس میں ہوگا جوڑ میں ہوگا اس کو ایک جور میں کر دیں گے اور اگر آپ کا بھاگ میں ہوتا تو اس کو گھٹا نہ کر دیتے بس یہیں آپ کا چار دو چھاک آت ہوگا یہ چھاک آت ہوگا دو گھا دیکھیں کتنے ڈیفرنس آگے دیکھیں کتنے ڈیفرنس آگے آگے نہ بہت سارا ڈیفرنس ایسے اس لیے ڈیفرینسز کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو سائد باتوں کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہیں گے اب آپ کو بہت زیادہ پریسانی آپ کو ہونے والی نہیں ہے دس گھات چار یہاں پر ہے گھڑا دس گھات مائنس بارہ ہے اور یہاں پر آپ کا دس گھات دو ہے مائنس میں اور گھڑا دس گھات یہاں پر تین ہے مائنس میں ٹھیک ہے اب آپ کو اس کو حل کرنا ہے اس کو ابھی تو ہم ایک دم بیسیک بتا رہے ہیں باقی اب بعد ابھی بتا دیں گے یا اس پار میں نے اگلے پار میں آپ کو کائسے ختم کر دینا بہت جلدی من میں ہی ختم کر دیں گے کوئی کچھ نہیں کرتا تو پر کیسے کرے گا پہلے رول تو سمجھ لینا کہ ہمیں کائسے سر کرنا ہوگا وہ ساری چیزت آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے دیکھئے اس میں ہمارا دیکھ رہے ہیں تو ٹن کی پاؤر سبھی ہیں یہ بھی ہے یہ بھی یہ بھی مطلب ساری چیزیں اکھی ہیں بس فرق ہے تو یہاں اچھ 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 کی پاؤر یہ ہے اب یہ سب کو میں اوپر لے جاؤں گا 인س جوڑ لگائے جہاں پہ بھی دو لگتی لگائیں بس ہو گیا ہے اب اس کو ہل کر Linh بس کاف کرنا ہے کہ اس کو ہل کیا جائے گا آپ کو کیا کرنے جو بھی ماینس میں ہو اس کو بعد میں ایک ایک کر کے گھٹا دیجیے جتینے بھی منتصانہ ہو اس کو س machinery جتینے بھی Queens of دیگی جو ماہ لائیں بجھری جو منتصان اس کو جو ملیئے چار ہے یہ منتصار کا چھوڑو چار ہے دو کس ت没有 3 ہے تو چار دو چھا تین ناؤ کس جت желز میں推 task 9وں **** 9 ہونے اب آپ منز اعلان کو لکھ دی جیتی منز dü拉 پر اگر اور ہے تو اس کو جوڑ کر colored جامانس والا اب آپ کا اس طریقے ہو گیا تو اس طریقے teachers 9 میں 12 13ے تب طوغی کتنا چرا 3 بنجھ میں پچے گا 3 ڈھوں گ design 3 الحل ہر حضورت کہ در را ucla جنگی اٹھنا تھوڑی لگا کچھ اگل tried 6 باقی آپ کو کئیسے کرنا ہوتا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس طریقے سے کرنا ہوتا یہاں پر کرتے تو دیکھیں اس کو کیسے کرنا ہوتا کچھ نہیں جب اوپر نیچے ہو سیم وہی چیزیں کٹتی ہیں آپ کو پتا ہے مٹھیوں میں مت کٹنا دیکھیں اوپر نیچے کپ کرتا ہے جب اس میں تیبل جاتا ہے جب اس سے اوپر نیچے دو کر جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو مان کر چلتے ہیں یہاں پر دو پاور دس دس یہاں پر دو بار ہے معنیس میں یہاں پر بارہ معنیس میں wollen میں بارہ میں بارہ میں دو گھاٹا دیں گے یہ کار دیں گے تو یہاں پر بچے گا بچے مائنس 10 میں سے 3 میں سے 3 چل جائے گا تو آپ کو ماینس ساتھ بچے گا اب اس لئے پلس میں ہیں میں سے دیکھئے دونوں یہ مائنس میں ہے مائنس میں تو پلس اور مائنس گھٹائیں گے مطبع یہ چار اور یہ مائنس گھٹائیں گے تو آپ کو پتا ہے دس گھات مائنس تین آجا آگیا وہی انسر آگیا وہی انسر تو بس اس کو من میں سمجھ لینا اس کو من میں سمجھ کے کاٹ لینا ہے اس نے اس کو لکھنے جرورت نہیں ہے تو ان باتوں کو آپ سمجھ رہے ہوں کہ دیرے دیرے اور دس کی پاور کو لے کے چلتے ہیں دیکھیں ڈیسمن سے جو ریلیٹ رکھنا ہوگا اس کو میں سیکنڈ پارٹ میں لے گیا ہو جو دوسرا پارٹ آگا تو بچوں یا مائی فرینڈز جو کوئی بھی آگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پورا کمپلیٹ مل جائے گا جو آپ کا یہ پیکج ہے پورا ہو جائے گا اس پیکج میں بھی لانگ ہو جا رہا بیڈیو تھوڑا اس لیے میں ہو سکتا ہے بھی اور دس کی پاور میں بھی اور سمجھانا ہے تھوڑا سمجھا دوں تو جو دیسمن جو دسملوں گھٹ بڑھ رہا ہے نا اس کا میں اس میں بنا دوں تو آپ کا پارٹ ون پہ چلنا یہ دماغ میں بیٹھا لینا یہ کون سا ہوگا یہ آپ کا پارٹ ون ہوگا کون سا ہوگا پارٹ ون ٹھیک ہے پارٹ ون ہوگا تو پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے جب آپ کمنٹ کر دیگا سر بہت اچھا بیچ ڈسکریپسن لنک ہے میرے سیکنڈ چینل کو پلیز جتنے بھی بچے ہاں آج دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ وعدہ کریے میرے سیکنڈ چینل کو بھی سسکرائب کر دیں گے کیونکہ وہاں پر موائل کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے ویڈیو ڈالتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر کون سے کریں کون سے کریں تاکہ پریچھا میں ایک جام میں گورنمنٹ جام میں کام آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر موائل کے چھوٹی چھوٹی ویڈیو اور ڈیلی آرننگ سی ڈیوڈیو بھی لے کر آتے ہیں جرور اس کو سسکرائب کر دیں جتنے لوگ یہاں پر دیکھیں اس چینل کو جرور پروموٹ کر دیجئے گا ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ کرتے ہیں اور کمینٹ تو کرنا ہی ہے کہ سر ویڈیو کیسا رہا تھکھ آپ چلیئے کچھ چیزیں بتا دیں جیسے دیکھئے یہاں پر آپ کا آ گیا کتنا ہے یہ 200 ہے گڑا 10 گھات یہاں پر 4 ہے بٹا یہاں پر آ گیا بٹا یہاں پر مال لیجی آ گیا کتنا 4 آ گیا اور گڑا یہاں پر 10 گھات 5 آ گیا کتنا آگے 5 آپ اس کو اڑا بھی سکتے ہیں اور اسے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو اگر یہاں پر میں بڑھا دوں اگر یہاں پر دیکھئے یہاں پر میں بارہ اس کو بنا دوں تاکہ کٹنے میں بھی دکت نہ ہو اور کچھ چیز سنجھانے میں بھی برابلم نہ ہو یہ بارہ ہے تو بولیں گے سر اس میں کیا دکت ہے اس میں ہم کٹ پیٹ کے برابر کر دیں گے اور یہ برابر کرنا نہیں ہے اس میں کچھ سنجھانا ہے ہمیں اس لئے میں نے اس کو لکھا ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کو برابر کر دینا ہے پہلا کام کیا ہے ہم سنکھاؤں کو گھر نجر ڈالتے ہیں تو چار سے کٹ جاتا ہے چار ت چیز oh tenha 12 چار تیہ آجالا مطبع آپ سنجھ سو بنے گا اور یہاں دس گھاد मینس چار بنے گا اور یہاں پر جو بچ رہا اس کو بھی اگر کٹنا چاہتے ہیں تو دیکھئے پانچ گھات یہاں پر چار گھاد جیسے میں نے اس کو कٹا تھا اسی طریقے دیکھتے ہیں تو پانچ اور چار کٹے گا ؟ یہاں پر ہمارا مارک بچے گا بچے گا یہ چار کٹے گا تو یہاں لیکھ بچے گا دو ہم سیدھی بات پر بہلے بائنس پانچ لیکن آپ کی بار اس کو کٹ لیتے ہیں کٹ نہیں لیتے ہیں یہ کے اول آپ کو کٹنا نہیں ہے یہ اگر من میں سمجھنا میں نے بولا لیکھنا نہیں ہی لیکھ ایک کٹنے والا رول اس طریقے سے لیکھنا ہے یہاں پر یہ اوپر جایا گا تو پلس میں ہو جائے گا مطب آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں یعنی 10 کے گھات یہاں پر مائنس 4 پہلے سے ہے اور یہ آپ کا مائنس جو ہے پلس میں ہو جائے گا پلس 5 ہو جائے گا اور ان کو دیکھیں گے تو چار موز سے پانچ میں چار جائے گا تو یہاں پر پلس ایک گھات آئے گا اور ایک گھات ہمیں ایسا لکھی نہیں جاتی ہے مائنس میں سب چیزیں نکھی جاتی ہیں پلس میں ایک نہیں لکھا جاتا تو ایک مت لکھیں دس ہی رہ جائے گا کتنا رہ جائے گا دس ہی اس کا انصار کتنا جائے گا مطلب یہاں پر تین سو جو ہوا گوڑے میں ہو جائے گا اور دس کی پاور میں آپ کا ہو جائے گا یہ چیز بات کو سمجھ میں آئی کسی کو تو یہاں پر آپ کا ہو جائے گا تین یہ ہو گیا اب یہاں پر دس بچ رہا ہے کتنا بچ رہا ہے دس تو یہاں رب بتائیے تین ہزار ہو گیا ایک کتنا ہو گیا تین ہزار ہو گیا بتائیے کسی کو ایک دکت نہیں دکت ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہم بتانے والے تھے یہ کہ XOX اگر یہاں رہت رہتا تو پتہ ہے کیا ہوتا کہ اتنا انصار تو نہ آتا ایک حرم لانا نظر آپ بولے گا سرے کر دوسرے لکر اس میں چار انگ ہے چار انگ کساں پر انگ کنا بڑھا پڑھا کام پر لانے پڑھتا یہاں پر یہاں پر دوسرے لانے کیلئے آپ کو کرنا پڑھتا یہاں پر اس میں ہمیں بھاگ کرنا پڑھتا کسی نہیں بھاگ کرنا پڑھتا ایک دو تین محط تین محط نے تین محطوں پڑھا اتنا بڑھانا پر تھا دیکھئے دماغ میں اتنا دماغ میں آپ بیٹھ آئ aye sao یہاں پر میں کیا کروں گا ادھر بھی میں کیا کروں گا اس میں تین انکہ کس میں بھاغ دوں گا جب رہا ہے اب یہ تین انکہ یہ جو ایک ہزار ہے اگر یہاں پر اس کو کار دوں تو جس کو بھی کارن جاؤں اک ہزار سے تیس searches جاں پر دیکھ رہا ہے یہ تین ہے اور یہ جو ہے ایک ہزار کو آپ بول سکتے ہیں دس گھات تین مطلب آپ بتا سکتے ہیں دس امالو یہاں پر آگیا ہے یعنی تین دس امالو جیرو دس گھات تین یہ آگیا ہے مطلب یہ آگیا ہے اب رہی بات یہ کیسے ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بولا گیا کہ اس میں آپ کو یہ والا بس وہی وجہ کرنا ہے اس کو جیسے ان مائنس نیچے رہے گا اوپر چلا جائے گا تو پلس میں ہو جائے گا تو یہاں پر اور بھی رول پلس لگا سکتے ہیں دوسرا لوگ یہ کریں یہ تین ہزار ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو تین ہزار کو پہلے ہی میں تین کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں تین کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں تین چھوڑنے کا مطلب کوئی بھی سنکھاک بات دس امالو جیرو لگا تو ایسے ہی دیکھنے کے لئے کوئی جیرو نہیں نا یوں ماننے کیلئے بس اس کو سمجھنے کے لئے ہے کوئی جروہ نہیں اب اس میں دیکھئے تینہ کو میں نے ہٹ آیا دس گھات میں تینے ہاں پر بڑھا دی کہ بس وہی اس تین جیلے کو میں نے اس میں لکھ دیا بس کبھی وہی ہوا اس طرح کیسے بھی کرتے ہیں یہ دسمبلوں کا ریلیشن کرنے کے لئے یہ تو ڈیٹیئر ہم بتائیں گے اگلے پارٹ میں دسمبلوں سے ریلیشن کیسے رکھنا اسی ویڈیو سے جوڑ کر کے ہم بنائیں گے تو آپ باتوں کو سمجھنے لگیں گے کہ ایسے آخر کرنا ہے تو آپ کو کوئی بھی ذکت ہونے والی نہیں ہے اب ایک بات دیکھیں ایک گوڑے دس گھات پانچ آگیا اور بٹا میں آپ کا آگیا یہاں پر کتنا یہاں پر مان لیجئے مان لیجئے دو آگیا کتنا آگیا دو اور دو کی گوڑا میں آپ کا آگیا دس گھات مائنس دو کتنا آگیا مائنس دو اور یہاں پر آگیا باہر تین گھات باہر تین گھات دماغ ڈالی ہے کتنا کٹھین ہو گیا کچھ ہے نگٹی نہیں پاؤر ک arran کا لیجئے دیکھیں ایک ماں نے کچھ بھی نہیں ہے ڈالی ہیں، اس کو بیرابر سمجھ dellے رہے ہیں نہیں تو کوئی ذکت ہی نہیں ہے اس کو پڑھ رہے ہی دیجئے اب اس کو دیکھئی 也是 We دیکھ رہے ہیں تین پاؤر لگا ہوگا ہوا تین پاؤر لگا ہوگا ہے تو تین پاؤر لگا ہوگا ہے تو آپ سمجھ سایتے ہیں دو دھونہ چار یہاں باراں completely ڈالی ہے ڈooon swojem گھات گھات کا کیا ہوتا گھوڑا پہاڑ دیئے بات ختم تو دو تیہاں چھاہ دس کی گھات یہاں پر – 6 ہو جائے گا اب آپ دماغ لگئے 8 کا ایک میں بھاگ کریں گے 8 کا ایک میں بھاگ کریں گے تو کیا ہوگا یہاں پر 10 ملو لگائیں گے تو آپ کا 8 میں 0 بڑھے گا 10 بنے گا تو 8 1 8 ہو جائے گا 8 1 8 ہو جائے گا پھر اس میں ہم کیا کریں گے 2 بچہ ہوا ہے تو آپ کا 20 بنے گا تو 8 2 نہ 16 ہوگا پھر 8 5 40 ہوگا یہ ہمارا آٹھ سے ایک میں بھاگ دے دی ہے بچ رہا ہے یہ پاور یہ نیچے مائنس میں ہے تو اوپر پلس میں ہوگا پتہ ہے اور جب پلس میں ہوگا پانچ اور چھ پانچ گیارہ ہو جائے دس گھات آپ کا گیا رہا ہو جائے گا اب یہاں پر جو آپ کے سائنس میں رول کہتا ہے آپ ایک انگ پر دسملو لائیں گے مانا کرو میں لکھنے کے لیے تینگ پر دسملو لائیں گے تو یہاں پر دسملو ہوگا یہاں پر اور دس گھات پھر کتنا فرق پڑے گا یہ دماغ ڈالیے یہاں سے اس میں دسملو اس سائیڈ میں اگر جا رہا ہے تو آپ کا پل پوچیٹی پانور جو ہوگی وہ گھڑ جائے گی نیگیٹی پانور بڑھ جائے گی پوچیٹی پانور گھڑ جائے گی نیگیٹی پانور گھڑ بڑھ جائے گی تہاں پر ہمارا مائنس ٹین ہو جائے سوری مائنس کے اگر پلس ٹین ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا پلس ٹین یہ آگیا آنسا اب بتائیے کن کن بچوں کے لیے اس میں بہت ساری اچھی جانکاری میں نے دی ہیں ایسا کوئی اگر بتایا ہو بتا دینا پوری ویڈیو پر میں گارنٹی کرتا ہوں کوئی اگر اس طریقے بتایا ہو تو آپ مارے چینل پر آکے تبکالی دینا کوئی بھی اگر اس طرح بیسک سے بتایا ہو تو پکا میں گارنٹی کر رہا ہوں اور اگر آپ کو یہ سچ لگ رہا ہے کسی کو بھی تو اپنے بڑے سے بڑے گروپ میں اس کو سیئر کر دیجئے اور آپ پورا تحلک مچا دی اور میرے فیس بک چینل فیس بک پیج کو بھی سپورٹ کریں بس تھوڑا سا کے لئے ہونے کو اجاز میں بیڈیوز کم بنا پاتا ہوں لیکن سپورٹ کریں گے آپ سپورٹ کریں گے تو اینرڈی میرے اندر کی جائے گی میں بھی سپورٹ کروں گا آپ کے لئے ٹھیک ہے باقی جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے لئے ٹھیکٹ کریں گے ٹھیکٹ کریں گے ٹھیکٹ کریں گے